ہی فوڈ لورز میں رکھا آپ سب کا ایک بار پھر سے ساغت کرتی ہوں میرے چینل دی آرٹ آف پھوٹین پہ آج میں آپ سب کے ساتھ لوکی کے ہلوے کے ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں بس کچھ سمپلش ٹپس اور ہمارا ٹیشٹی ہلوہ ایک دم جھڑ پر زیڑی ہو جائے گا تو چلیے پھٹا پھٹ اس کی ریسپی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک لوکی لے لیں گے اس کی لئے میں نے ایک دم فریش لوکی کا یوچ کیا ہے اس سے ہلوہ بہت ہی تیشٹی بنے گا اب ہمیں اس لوکی کو قدو کس کر لینا ہے تو قدو کس کرتے سمیں اس بات کا دھیان لکھیں کہ قدو کس کر دے کے بعد ہمیں لوکی کو جیادہ دیر تک لکھنا نہیں ہے نہیں تو وہ کالی پڑھنے لگتی ہے تو اسی بیچ ہمیں ایک کڑھائی کو گیس پہ چڑھا دیں گے میں نے یہاں پہ کڑھائی کو چڑھا دیا ہے اب ہم گیس کو آن کر دیں گے اور اس میں دیسی گھی ڈال دیں گے تو میں یہاں لگ بک 3 سے 4 دے والے سپول دیسی گھی کا یوچ کر رہی ہوں گھی ڈالنے کے بعد ہم گیس کا پھلے میں ایک دم لو کر دیں گے اور گھی کو گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے تب تک ہم بچی ہوئی لوکی کو بھی گریٹ کر لیں گے ہمارا گھی گرم ہو چکا ہے اور لوکی بھی گریٹ ہو چکی ہے تو ہم اس گرم گھی میں لوکی کو ڈال دیں گے گریس کا پھلے ہم لو ہی رکھیں گے اب ہمیں اس لوکی کو ایک بار اچھے سے مکس کر دینا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہمیں سے چار سے پانچ منٹ کے لئے ڈھک کر پکائیں گے تو یہاں ہم ڈھک کر لگا کر اسے پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے دو سے تین منٹ کے بعد ہم ڈھک کر ہٹا کر ایک لوکی کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ ہماری لوکی جلے نہیں ہم اسے واپس سے ڈھک کر دو سے تین منٹ کے لئے اسے اور پکا لیں گے پانچ سے چھے منٹ کے بعد دیکھیں گے کہ ہماری لوکی ایک دم سافٹ ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں دھوڑ کو ایٹ کر دیں گے تو میں یہاں پہ آدھے گلاس دوڑ کا ایٹ کر دیں گے اگر آپ کی لوکی بڑی ہو تو آپ جادہ دوڑ کا بھی ایٹ کر سکتے ہیں دوڑ ڈالنے کے بعد ہمیں لوکی کو ڈھک کر دس سے پندرہ منٹ کے لئے پکانا ہے تو اسے ہی بر اچھے سے مکس کر ہمیں ہاں پہ ڈھک کر لگا دیں گے پندرہ منٹ بعد ہم ڈھک کر لگا کر دیکھیں گے کہ ہماری لوکی اچھے سے پک چکی ہے اور دوڑ بھی اچھے سے گاڑا ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں چینی بھی ایٹ کر دیں گے یہاں میں نے آدھی کٹوڑی کے قریب چینی کا یوچ کیا ہے اگر آپ کم یا زیادہ میٹھا کھاتے ہوں تو آپ اپنے انساء کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چینی مکس کرنے کے بعد ہمیں اسے پانچ منٹ کے لئے اور پکانا ہے تو میں یہاں پہ اسے ڈھک دوں گے تاکہ چینی اپنا پانی چھوڑ دے اور لوکی اچھے سے پک جائے تو پانچ منٹ بعد ہم دیکھیں گے کہ چینی اچھے سے گھل چکی ہے اور چینی نے یہاں پہ اپنا پانی چھوڑ دیا ہے تو ہم گیس کا پلیم ہائی کر کے اس پانی کو ریڈیوز کر دیں گے اس پروسس کو آپ تھوڑا سا ادھانی سے کریں کیونکہ اس کے گرم گرم چیٹے آپ کے اوپر پڑھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر زب پک کر ایک چام اچھے سے گھاڑا ہو چکا ہے اب ہم یہاں پہ الائچی پاودر کو بھی ایڈ کر دیں گے تو ہاں میں نے دو تین الائچی کو کرش کر کے اسے پاودر بنا لیا ہے الائچی پاودر کو ہم نے اپر اچھے سے مکس کریں گے کیس کا فلیم ہم یہاں پہ لو کر دیں گے اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا حلوہ بن کر تیار ہو چکا ہے تو میں یہاں پہ اب دو چمچ ملک پاودر بھی ایڈ کر دیں گے ملک پاودر ایک دم اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس ملک پاودر ہو تو اسے ایڈ کریں نہیں تو اس کی جگہ پہ آپ خویا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ملک پاودر یا خویا دولوں ہی نہ ہو تو اس کے بینا بھی حلوہ بہت ہی تیشتی لگتا ہے تو میں نے یہاں ملک پاودر کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ہم اس میں تھوڑے سے ڈرائی سوٹس ڈال دیں گے تو یہاں میں نے کارجو اور پادام کو ایسے چھوٹے چھوٹے کارجوز میں ڈالا ہے آپ اپنے پسند کی کوئی بھی ڈرائی سوٹس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب ایک بار اچھے سے سب کو مکس کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارا حلوہ بن کا تیار ہو گیا ہے بہت اچھی کشبو آ رہی ہے تو اب ہم اسے سرو کر لیتے ہیں تو اس کے لئے میں ایک بول لے لوں گی اور اس میں حلوے کو سرو کروں گی اس حلوے کو آپ گرمہ گرم سرو کریں اسے آپ پریجنے چار سے پانچ دن تک بھی سٹور کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا سوہ دشت لوکی کا حلوہ بن کا تیار ہے اوپر سے میں نے اسے ڈرائی سوٹس ڈال کر تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر دیا ہے تو فٹا فٹس آپ سب اس لوکی کے حلوے کی ریسپی کو ٹرائی کریں اور مجھے کامنٹ سیکشن میں لکھ کر جرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی ایڈ پلی میرے چینل کو لائک اور سکسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں میں ملتی ہوں آپ سے اپنے نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور ٹیسٹی ریسپی کے ساتھ تھینکس فور ووچنگ